السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کی نو زبردست اور قیمتی اور اصلاحی اور ایسی باتیں شیئر کر رہا ہوں جو میری اور آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر انشاءاللہ کار آمد ثابت ہوں گی اور میری اور آپ کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کی زمانت ہوں گی انشاءاللہ ان باتوں پر حمل کرنا یہ آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہوگا یہ قرآن کی ایک ایک آیت کا ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں پڑھ کر کے نو باتیں قیمتی اور زبردست زندگی میں چینج اور تبدیلی اور انقلاب پیدا کرنے والی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے اس میں فتہ بیانو اس کا مطلب ہے کوئی بھی بات سن کر پھیلانے سے پہلے شیئر کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو کتنی زبردست قیمتی بات ہے ہوتا کیا ہے ہم نے کوئی بات سنی کہیں اور اس کو ویسے ہی پھیلا دیا حالانکہ اس بات میں ریالٹی نہیں تھی سچائی اور حقیقت نہیں تھی وہ جھونٹ تھی اور ہم اسی جھونٹ کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے پھیلائے ہوئے اسی جھونٹ کی وجہ سے ہم خود بھی اور جس سے ہم کہہ رہے ہیں جہاں تک وہ بات پہنچ رہی ہے وہ بھی بدزن ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی پھیلائے ہوئے اسی جھونٹ سے ہم کسی کے لیے تکلیف پہنچنے اور پریشانی پہنچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اس لئے قرآن کہتا فَتَبَيَّنُ جب کوئی بات کسی سے سنو تو پہلے تحقیق کر لو اور تحقیق کرنے کے بعد اس کو آگے چلاو کہیں ایسا نہ ہوں بلا تحقیق آپ کے اس بات کو شیئر کرنے اور کسی سے بتانے کی وجہ سے کسی کو عذیت اور تکلیف پہنچ جائے دوسری آیت کا ٹکڑا ہے فَأَصْلِحُ اس کا مطلب ہے دو بھائیوں کے درمیان صلاح کرا دیا کرو اور آپ یاد رکھیں تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اگر دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو ناراضگی ہو تو قرآن کہتا فَأَصْلِحُ آپس میں صلاح کرا دیا کرو اس ناراضگی اور اور اسے بدزنی کو بدگمانی کو اور اس اختلاف کو جو دو مسلمانوں کے درمیان ہو ختم کرا دیا کرو اس لیے کہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو آپ اس کا بھی ہے تمام کریں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن زندگی میں ایک بڑا کردار ادا کرنے والی باتیں ہیں بڑا بہترین رول ادا کرنے والی یہ باتیں ہیں اور تیسری بات ہے وَأَقْصِتُو ہر جھگڑے کو حل کرنے کی کوشش کرو اور دو جماعتوں کے درمیان انصاف قائم کرو اللہ انصاف قائم کرنے والوں کو عدل قائم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جھگڑے کی کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کا باتچیت کے ذریعے سے ڈائلاغ کے ذریعے سے بیٹھ کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے اور حل نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو انصاف ہو اس کو انصاف ملنا چاہیے مظلوم کا تعاون ہونا چاہیے اور ظالم کو سبق سکھانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْصِتُو انصاف قائم کرو اور مسئلے کا حل لڑائی جھگڑے اور اختلاف کا حل باتچیت کے ذریعے سے نکالا کرو یہ بھی کتنی بہترین سماجی اور معاشرتی بات ہے چوتھی بات ہے لا يسخر کسی کا مذاق مت اڑایا کرو ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو ہوتا ہے نا ہمارے سماج میں ایسے ہی معاشرے میں کسی کی بھی تحقیر کرنے لگتے ہیں کسی کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کسی کے اوپر ٹھٹے مارنے لگتے ہیں ٹھٹے نہیں مارنی چاہیے کسی کی تحقیر تظلیل اور تضحیق نہیں کرنی چاہیے اب ہو سکتا ہے وہ آپ کی نگاہوں میں تو اچھا نہ ہوں یا آپ کی نگاہوں میں اس کے اندر کوئی خامیر ہو لیکن جس نے اس رب جس رب نے اس کو پیدا کیا اس کی نظر میں اس کا مقام آپ سے زیادہ ہو تو پھر آپ کے ٹھٹے آپ کی تحقیر آپ کی تظلیل سب یہیں پڑی رہ جائے گی اور وہ اللہ کے نزدیک مقام بڑا پالے گا اس لئے کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو اور پانچوی بات ہے لا تلمزو کسی کو بغزت مت کیا کرو ہے نہیں عادت ایسی لوگوں کی کسی کی عزت کے ساتھ کھلوار کرنا اور چاک ان چوراہوں پر بیٹھ کر کسی کی تظلیل کرنا کسی کے ساتھ تحقیر کرنا نہیں عزت کے ساتھ کسی کی کھلوار نہ کرنا چاہیے اگر کوئی انسان حدیث پاک ماتا ہے کسی کی عزت کے ساتھ کھلوار کرتا ہے کسی کو زلیل کرتا ہے دس آدمی میں بیٹھ کر کے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو جب تک ایسے ہی دس آدمیوں میں بیٹھ کر کے دنیا میں زلیل نہیں کرا لیتا ہے نہیں کر دیتا ہے اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتا اس لئے خدا کے لئے کسی کو زلیل کرنے سے کسی کو بغزت کرنے سے باز آنا چاہیے اور چھڑی بات ہے لوگوں کو برے القاب سے برے ناموں سے مت پکارا کرو سماج اور معاشرے میں برے القاب برے ناموں سے پکارنے کا ایک رواج ہے کسی کو موٹا کسی کو پتلا کسی کو چھوٹا کسی کو گورا کسی کو کالا جو جس کے برے القاب سماج اور معاشرے میں چل پڑتے ہیں لوگ ناموں کے بجائے انہی بری القابوں سے ان کو پکار دیں یاد رکھیں اس کی اجازت نہیں ہے گناہِ کبیرہ ہے اور خاص طور پر اگر جس کو آپ برے القاب سے پکار رہے ہیں برے نام سے پکار رہے ہیں اس کو برا لگتا ہے تو پھر سخت گناہ ہے اس لئے فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَنَابَزُو لوگوں کو برے القاب الٹے ناموں سے مت پکارا کرو اور ساتھ بھی بات ہے اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّن لوگوں گمان سے بچا کرو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچایا کرو اس لئے کہ بہت سے گمان یہ گناہ ہوتے ہیں آپ سوچ کسی کے بارے میں کچھ رہے ہیں جبکہ ریالیٹی کچھ اور ہے تو آپ حقیقت کے خلاف گمان کرنے اور سوچنے کی وجہ سے پھوکٹ میں گناہ گار ہو گئے ہیں اس لئے بدگمانی سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور آٹھ بھی بات ہے وَلَا تَجَسَّسُ ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگا کرو ایک دوسرے کے بارے میں تجسس میں جاسوسی میں نہ لگا کرو کون کہاں بیٹھا ہے کیا کھا رہا ہے کس کے ساتھ تھا کہاں گیا تھا کیا لائیا ہے کیا کس کو دیا ہے اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ کسی کی پرسنل لائف میں ہم اتنے گزیں فرمایا جارہا ہے وَلَا تَجَسَّسُ تَوہ میں نہ لگا کرو ضرورت بھی نہیں ہے آدمی اپنے آپ کو زبردستی کسی دوسری کی زندگی میں ڈال کر کے خود کو وزی کر رہا ہے اپنی ٹنشنوں کو خود خرید رہا ہے اس لئے اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے اور نوی بات ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے یہ گناہیں کبیرہ ہیں اور غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنی مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا یہ بھی عادت ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگوں میں غیبت کرنے کی برائیاں بیان کرنے کی میری کسی سے کسی کی مجھ سے تیسرے کی چوتھے سے پڑوسی کی دوسرے پڑوسی سے گھر والوں کی گھر والوں سے یہ چلتا رہتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں جبکہ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو گناہیں کبیرہ ہیں اللہ ان غلطیوں کو بغیر توبہ کے معاف بھی نہیں کرتا ہے اس لئے میرے مومن بھائیوں اور مومن بہنوں یہ نو بہترین زبردست اور قیمتی اصلاحی اور فکری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عمل کی نیت سے پیش کی ہیں ان کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں اور زندگی بھر کے لئے لاغو کر لیں اپنی زندگی میں کہ ہم انشاءاللہ یہ نو غلطیاں کبھی نہیں کریں گے اللہ میرے لئے بھی آسان فرمائے اور آپ کے لئے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ